بابی روان صاحب ساری باتیں پیشتے دو چار سال سے ہر چیز کیونکہ سیاست کے تمام ادارے جب اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں کون پھر کے ادارتوں میں ہی جاتے ہیں تو وکیل حضر آسی رہنمائی کے لیے بڑھتی ہے یہ ان کا سوال میں آپ پہ ٹاس کر دیتا ہوں کہ یہ جو لیگیلٹی کی بحث رہتی ہے کہ صدر صاحب نے ہاؤس کمپلیٹ ہے نہیں ہے جو انہوں نے پلی لی ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے مقصود نشستوں کی وجہ سے اور اس لیے اس کو آپ سنیت ہاتھ کو کمپلیٹ کریں اور وہ کہہ رہے ہیں آج ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی کہ نہیں جناب یہ ان کا اٹھاری ترمیم کے اندر جو ہے یہ اب تبدیلی آگئی ہے اگر وہ نہیں کال کرتے تو نئے اجلاس بلانے کے اختیار جو ہے وہ آٹومیٹکلی انہوں نے انہتیسک اجلاس بلائے جا سکتا ہے اس کی لیگل پہلے آئینی سیچویشن بتائیں دیکھیں آپ نے تین چار سوال کی ہے میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسیمبلی کو کال کرنا ان سیشن اور اسیمبلی کو پروروگ کرنا یعنی اس کے اجلاس کا حاتمہ کرنا ہے یہ پریزیڈنشل پاور ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ آٹیکل فیفٹی ون کے مطابق پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس لیے اس کو یہ پاور دی گئی ہے پارلیمنٹ کے تین حصے ہیں ایک صدر ہے دوسرا قومی اسیمبلی ہے اور تیسا سینیڈا پاکستان ہے پہلے سوال کا جواب آ گیا یہ ایکسکلوسیف پریزیڈنشل پاور ہے یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے صدر اگر چاہے بھی کہ میری جگہ فلاں بلالے ایسا نہیں کر سکتا نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم والے کو یہاں بلائیں مجھ مجھے بھی لے لیں اس کو بلائیں کل بلالیں کیا ترمیم آئی ہے کہ صدر کی پاور جائیں وہ ٹرانسفریبل ہوگی ہیں وہ کبھی سپیکر استعمال کرے گا کبھی چیف جسس کا بینچ بیٹھے گا آدھی رات کو اٹھ کے کسی اور کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو صدر پاکستان کے پاس پاور ہیں جو سپیکر کی پاور ہے یہ آپ کو یاد ہے اس کیس میں میں محکین تھا امران صاحب کی یہ میرا نہیں ہے یہ ساکھ ڈار صاحب نے آج پلی لی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے اندر یہ پاور صدر کی نہیں ہے جاری بھی اسمبلی کے اندر اجلاس بلا سکتے ہیں جو نیا شروعات کا اجلاس ہے اس کے لیے اگر وہ نہیں بلاتے تو انہوں نے توجی پیش کی ہے یہ ان کی توجی وہ سور پر والے ڈالر والی ہے میں ایسی بہودت توجی پر میں کیا اپنا ٹائم ضائع کروں گا ان کو کیا پتا ہے آئین کا ان کو کیا پتا ہے کانسٹیوشنل انٹری کیسز کا لاو کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں وہ فضول بات کرتے ہیں میشہ اکانومی کے بارے میں فج فگز دینے والے آدمی پر میں کیا کومنٹ کروں گا جو میں بتا رہا تھا آپ کو اس کا دوسر یہ کاسم سوری والے کیس میں سپریم کورٹہ پاکستان میں ڈسکشن کے بعد جوجمنٹ آئی ہے سپیکر کا اختیار یہ ہے کہ صدر جب ایک دفعہ سمن کرے اجلاس تو سپیکر اس کو جاری رکھ سکتا ہے ایڈجرن کر کر کے لیکن جو ہی صدر پرو روک کرے گا سپیکر کا اختیار ختم ہو جائے گا ایڈجرمنٹ کرنا صرف یہ سپیکر کا اختیار ہے یہ دوسری بات ہو گئی اچھا تیسری بات یہ صدر نے کیا کیا ہے صدر نے جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کو بچایا ہے جو آپ کا پرچمیں ستارہ و ہلال ہے اس کے اندر ایک جان ستارہ ہلال والی جگہ ہے وہ تو سبز رنگ ہے ایک جو وائٹ جگہ ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی مائنورٹیز کو یہ ساری دنیا میں بہت بڑی بحث ہم چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ مائنورٹیز کی سیٹیں ہیں جو ایک سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو دینے سے پہلے آپ نے ہاؤس بلا لیا اس سے پہلے بابا لڈلہ کی بیٹی کو آپ نے بیوی لڈلی کو وزیریالہ بنا دیا پنجاب کا یہ وہ کام ہے جو بڑا سلط ہوا ہے آپ دیکھئے گا اس کے اثرات باہر بعد میں میں نکلیں گے اب جو آپ نے مائنورٹی ایکسکلوڈ کر لی ایک جگہ اس کو سیٹ نہیں دی دوسرا جگہ اس کو سیٹ نہیں ملے گی اس کا رائٹ آف ووٹ وہ سلب ہو گیا دوسرا پاکستان میں ففٹی ون پرسنٹ کے قریب جو خواتین ہیں یا اس سے تھوڑی سی زیادہ آبادی ہے ان کی ان کو سیٹ نہیں دیں ان کا آپ نے رائٹ آف ووٹ سلب کر لیا اچھا آخری بات جو اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صدر کے پاس جاتی ہے سمری صدر وہ سمری دو دفعہ ریٹرن کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ اس نے کہا کہا ہے صدر نے اس نے یہی کہا ہے کہ فیڈل سٹیکچر کے مطابق جو آپ کا ہاؤس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اف ہاؤس از ناٹ کمپلیٹ تو ہاؤس کا اجلاس کالنگ کیا جا سکتا یہ چلتی ہوئی اسیمبلی نہیں ہے جو آج جہالت بغاری گئی ہے جس کا آپ مجھے آپ بتا رہے ہیں چلتی ہوئی اسیمبلی نہیں ہے یہ نئی اسیمبلی ہے یہ ایک نئے ٹینور کے لیے منتخب ہوئی ہے یہ پنجاب اسیمبلی بھی نئی اسیمبلی ہے یہ ایک نئے پانچ سال کے ٹینور کے لیے منتخب ہوئی ہے یہ کونسی چلتی ہوئی اسیمبلی ہے جسی بات وہ کر رہے ہیں اس لیے صدر نے درست کام کیا ہے اور گورنمنٹ کو اپنے الیکشن کمیشن کو کیا جو صدر نے اترازات کیے تھے اس کا جواب یہ فیصلہ کرنے سے پہلے جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ جی انتظار بس کریں کہ جب یہ 29 فروری آئے تو نیا سیکشن کال کر لیں دیکھیں میں ہمارے گرائیں ہیں میں سپیکر سے کہنا چاہتا ہوں آپ کانسٹیوشن پڑھ لیں یہ آٹیکل 6 کا قانون لگے گا جو بھی پریزنشل پاوز کو استعمال کرے گا اس لیے کہ ایک کیس کے پی کا تھا انسیٹنٹی میں اس میں وکیل بھی تھا اس کیس میں سپریم کورٹہ پاکستان نے جو صدر کی پاوز ہیں آٹیکل 45 کے حوالے سے اور باقی پاوز وہ کہا ہے کہ انفیٹرڈ ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی دوسری پابندی قدغن یاد کری ان کو نہیں لگائی جا سکتی اس لیے وہ جا سکتے ہیں رولز آب بزنس کے مطابق ہے رولز آب بزنس یہ کہتے ہیں کہ پہلے جائے گی سمری اتنے دن میں صدر فیصلہ کرے گا یا واپس پیجے گا اور پھر دوسرا ٹینئور اس وقت شروع ہوگا جب یہ دوبارہ سمری ان کے پاس پیجے گے جہاں تو کوئی نہ گوورننس کی ضرورت ہے نہ کوئی رولز آب بزنس کی ضرورت ہے نہ ہی پروپرائیٹی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس صدر کے عوضے کی بھی تذریر ایک دفعہ نہیں ہوئی اس نے پہلے انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا آپ کو یاد ہے وہ وہ اجلاس جس کے بارے میں پھر ایک کیس ہوا تھا اس میں بھی میں وکیل تھا جس میں عمزہ شہباز اڑ گیا تھا ان کو جلدی تھی کہ ہم بلاتے ہیں وہ سپریم گوٹہ پاکستان نے وہ ختم کر دیا تھا اور دوبارہ کہا تھا کہ یہ الیکشن کروا ہو یہ مریم نواز والا الیکشن بھی دوبارہ ہوگا اس لیے کہ ہاؤس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد وہ لیڈر اپ ڈی ہاؤس کو الیکٹ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا اب آ جائیں ذرا مقصود نشیستوں پہ کہ الیکشن کمیشن اس کو لٹکائی جا رہا ہے اور یہ باقی پارٹیاں پہنچ گئی ہیں کہ یہ سنی تحاد کو اب جو کیونکہ جائن کر چکی ہے پی ٹی اے کے ازاد امیدوار کہ جن کو نہیں یہ سیٹیں مقصود نشیستیں ہمیں دے دی جائیں دیکھیں الیکشن کمیشن اب پاکستان نے اپنی جو شائن تھی اس جس کو یا عبرو کے یہ اس ادارے کی وہ ختم کروا دی ہے آپ ان کے پاس ایک چانس ہے آخری چانس ہے اس کے بعد ان کو چانس کو نہیں ملنا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج الیکشن کو آٹھ فروری کو گزرے ہوئے آج اکیسون دن ہے بیسون دن ایک جیتا ہوا الیکشن اس پہ سات ازار کا یعنی نوٹفیکیشن اس کا گزٹ ہو گیا ہمارا کنڈیڈیٹ ہرا کے انہوں نے ایک کانجو صاحب کو وہاں پہ کاؤنٹنگ کروا دی ہے یعنی الیکشن کمیشن اگر اس کا بھی نوٹس نہیں لیتا اور خود کاؤنٹنگ کر کے اس کا ریزلٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آئین توڑ رہا ہے جو اصل ہیشو ہے وہ دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس پارٹی کے پاس مجورٹی ہے آزاد امیدواروں کی آزاد امیدوار ایک تیشدہ وقت میں کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں وہ چلے گئے اب اس پارٹی کی جو ریزوڈری پاور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کی سیٹیں جو فارمولہ ہے خواتین کے لیے بھی اور مخصوص نشیستیں جو مائنورٹی کے بارے میں میں بڑا سنسٹیٹیو ہوں اس لیے کہ مائنورٹی کے بارے میں قائد آزم سنسٹیو تھے اور جو فور فارڈرز ہیں میں آئیم دی اونلی لیونگ فیڈرل لاؤ منسٹر جتنے میں آئیم کو آثر افی کونسٹیوشن پہلے حفیظ پیزادہ صاحب سے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تو مائنورٹی کا حق تو آپ کھا گئے تر نوالہ سمجھ کے تو اب جب تک صحیح معنوں میں صحیح ہاؤس نہیں کونسٹیوٹ ہوتا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو غیر قانونی طور پہ خاتون بٹھائی گیا پنجاب میں اور جو غیر قانونی طور پہ یہ اجلاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو آف تا ریکارڈ ہمارے ساتھ گفتگویں ہوئی ہیں نا ہم وکیل آپ سے ملتے رہتے ہیں ہم ایسا آپ کو پتہ ہی ہے اور سروت کو بھی پتہ ہے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے مانتے ہیں کہ جی فلانے کو جلدی ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر اشارے کر رہے ہیں کہ فلانے کو بہت جلدی ہے فلانے آدھے بھی پہنچنے کی اور فلانے کو بہت جلدی ہے فلانے آدھے بھی پہنچنے کی اور اس کا ثبوت جو ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ اب ابھی چلا دیں لوگوں کو بتائیں گے اس کا ثبوت میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے کے نہیں ہے یہ گفتگوئے ہیں اور یہ ان کے اندر